بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغلو اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب سینئر جنرلیسٹ سپریم کورڈ کر رہتے ہیں سعید بلوچ صاحب ایک تو جو ملک کے حالات ہیں سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی سلام اشورہ ملک کو آگے لے کے جانے کی باتیں نہیں کریں سب کی سب نظریں اڑیالہ جیل پر ہیں کہ وہاں سے وہ قیدی مان جائے کو ہماری معافی تلافی ہو جائے تو شاید ملک کے حالات آگے جائیں لیکن دوسری جنب سے جناب بہت سے بجیت صاحبی جائے انہوں نے تھرٹ دینا شروع کر دی ہیں طریقے سے ماضی میں بھی آپ نے سنا تھا مارشاللہ کی دمکی آئی تھی ایک اب پھر مارشاللہ کی دمکی آئی ہے نجم سیٹی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جیسے حالات آگے جا رہے ہیں جیسے سیاسی جماعتوں کے آئے ہیں یا جھجز کے وہ معاملات جو آپ کو پتا ہائی کورڈ میں چل رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ مارشاللہ لگ جائے ایسا ہی ہے کہ ملک حالات اس بندے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں یا کسی اور خفیہات کی وجہ سے یہاں تک ہاتھ پہنچے ہیں بہت شکریہ کرامت مغل صاحب میرے خیال میں جہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی ریڈی پھنستی ہے نا تو وہاں سے ہمیں مارشاللہ کی صدایں شروع ہو جاتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی فسی ویریڈی نکالیں وہ کوئی دھکا دھکا لائیں اس کو آگے نکالنے کی کوشش کریں ہم یہی سنتے ہیں کہ مارشاللہ آیا مارشاللہ آیا مجھے یہ بتائیں دوسری عام سٹوری وہ ون نائنٹی ملین پونڈ وارکا در ٹرسٹ والی بیا وہ آگے چل کے جاتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق پیس کی سماعت ہو رہی تھی تو سویل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا قاضی صاحب کو کہا تھا کہ اگر بلے کا انتخابی نشان عام انتخابات میں ہوا تو پھر وہ نراز ہو جائیں گے پھر وہ نراز ہوئے تو پاکستان میں مارشاللہ بھی لگ سکتا ہے مجھے یہ بات گزشتہ سال ایک بڑے مستند ذرائع سے یہ ملی تھی کہ قاضی صاحب کو دھمکی دی گئی تھی کہ ہم مارشاللہ برادر جج جو سپریم کورٹ گئی تھے ان کے ساتھ کوئی مشاورت بھی کی تھی کہ اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں وہ دھمکی تھی یا جو بھی تھا یا قاضی صاحب جس طرح کا ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ تھے کیونکہ جو فیصلے جس طرح کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی اگینسٹ چاہتی تھی ہم نے تو اسی طرح کے فیصلے ہوتے دیکھے ہیں مثال کے طور پہ فیصل وابدہ صاحب نے اٹھا غالباً اٹھارہ جولائی دوہزار تئیس کو سمہ نیوز پر پرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کے دعویٰ کیا تھا کہ عام انتخابات جس کی اس وقت تک دور دور تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی مہینہ مزید اس پی ڈی ایم حکومت کا رہتا تھا اور وہ اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عام انتخابات میں عمران خان اور بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوگا پھر عمران خان کی عام انتخابات لڑنے کی درخواست سپریم کورٹ تک گئی لیکن عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی پھر آپ دیکھیں کہ بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا سپریم کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان پی ٹی ای سے چھین لیا جس کی وجہ سے چودہ لوگ جن کی اپنی پی ٹی ای کی ممبرشپ مشکوق تھی ان چودہ لوگوں کی بنیاد پر آٹھ لاکھ سینکتیس ہزار چھ سو چھبیس پی ٹی ای کے ریجسٹرڈ ممبران کو نظرانداز کیا گیا اور وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو چمکنی میں پی ٹی ای کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اس موقع پر موجود تھے ان سب کو بھی نظرانداز کیا گیا اور ان چودہ مشکوق لوگوں کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی ای سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا اور فیل وراج صاحب نے بھی یہی اسی طرح کا ایک کالم لکھا تھا اور حیرانی کی بات کیا تھی کہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی گرد میں ان کو کہوں گا کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو آگے بڑھاتے ہیں جب پی ٹی ای سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا پہلے ڈرہا رہے تھے مارشاللہ سے جب بلے کا نشان چھین لیا گیا تو پھر بعد میں قاضی صاحب کے اوپر تنقید بھی کرنے لگے تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خوبینا طور پر کیا کہتے ہیں اس کو کہ فنڈز یا قرض کے حوالے سے بڑی بھاگ دور کر رہی ہے کہیں سے بھی جیسے ہی فنڈز کا بندوبست ہوگا امکان کبھی امکان یہی ہے کہ ملک کے اندر مارشاللہ لگ جائے گا یعنی جب آپ کی کشتی فنسی ہو جب آپ کی نلائکی جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آیاں ہو رہی ہو آپ جو ہیں وہ رنگے آتھوں پکڑے جا رہے ہوں تو پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کہ وہ زدی ہے وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے آج دیکھیں کہ عمران خان اپنے جو نظریاتی مخالفین ہیں مولانا فضل الرحمان یا محمود اچکزین وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے لیکن وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ عاصف زرداری نواز شریف شباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اصولوں میں کوئی رولا نہیں ہے اس کے اصول غلط نہیں ہے وہ اپنے اصولوں کے اوپر پہلے بھی قائم تھا اب بھی یا وہ اپنے نظریاتی مخالفین کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ اس کا ایک اصولی موقع ہے بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو زدی کہیں کمنڈی کہیں جو اس کو جمہوریت کے لیے خطرہ کہیں میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ کرپشن چھوڑ دیں کیونکہ کرپشن چھوڑنے سے پاکستان کیلئے بھی آسانیہ ہو جائیں گی پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کے راہ پر چلے گا اور عمران خان بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا لیکن آپ وہ چیز چھوڑنا نہیں چاہتے عمران خان اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں اٹنا چاہتا اور الزام آپ یہ دیتے ہیں کہ مبینہ طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ مارشاللہ کی طرف جا سکتی ہے جو اس وقت حالت اس ملک کی ہو چکی ہے عربوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کو ہری جنڈی دکھا دیتے ہیں پچھلے دو سالوں میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اب تک اگر دیکھا جائے تو دو سو پینٹیس ارب ڈالر کا بندوبست آپ لوگ کر چکے ہیں دو سو پینٹیس ارب ڈالر دس ارب ابھی یو اے ای نے آپ کو کہا اس کے علاوہ پچیس ارب ڈالر قاکڑ صاحب جب نگران وزیراعظم تھے وہ ارنج کر کے گئے تھے سو ارب ڈالر آپ کے جو ایس آئی ایف سی ہے یعنی کہ انویسٹ میں سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل وہ آپ کو سپیشل انویسٹ جی جی سپیشل تو وہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سو ارب ڈالر آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب کی کوشیوں سے سو ارب ڈالر جو ہے وہ آئندہ چند دو تین سالوں میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کریں گے لیکن آج تک ایک دیلہ پاکستان کے اندر نہیں آیا تو مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر مسائل کی جڑ عمران خان ہے آپ ہیں یا آپ کی وہ ناکام اور نلائک پالیسی ہیں جس کی وجہ جس کا خمیازہ یہ قوم بھی بغت رہی ہے اور جہاں جیسے میں نے کہا کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی ریڈی فنس جائے گاڑی فنس جائے جہاں ان سیاسی جماعتوں کی گاڑی ریڈی فنس جائے میرے خیال میں سپورٹر باجہ بجانے والے ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں کہ ماحول کو گرما دیں لوگوں کو ڈرا دیں کہ بھائی جان اگر یہ بات نہ مانی تو ایسے ہو جائے گا ان لوگوں کا بھی کریکٹر آپ دیکھیں کہ ماضی سے لے کر کتنا پرانا ان لوگوں کا کیریئر ہے اور یہ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں اور لوگ بہچانتے بھی نہیں ہیں دوسرے جانے جو بڑی سٹوری ہے اس سے بڑی سٹوری وہ ہے کہ عمران ہن کے کیسز یقینی ہے اکتیس مہی تک بہت سی چیزیں بدل جائیں گے تو پھر نیا پلان لے کے آگے القادر ٹرسٹ میں اب سلطانی گواہ کی تلاش ہے چار لوگ ہیں ملک ریاض ہوگئے ظلفی بہاری ہوگئے فراغ ہوگی ہوگئے شداد اکبر کچھ لوگوں کی فیملیز کو کچھ کا بزنس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تھرٹ کیا جا رہا ہے کہ ہماری بات مانجو عمران ہن کے خلاف سلطانی گواہ بن کے آجو جیسے آزف خان ماضی میں بن کے آجو تو آپ کی نجات اسی میں کیس پہلے بنا لیا گواہ اور جو ہے سبود و باد میں کٹھے گیا جا رہے دیکھیں یہی مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جلد بازیوں میں بیسے اس نلائک حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہے ہیں انہی کے پاس ہے سب کچھ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک زلے کا ڈی پیو چینج کرنا چاہتی اور ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ڈی پیو کو چینج کر سکیں تو اس لیے ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں جو کیس بنا رہے ہیں سب کو پتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ بن نہیں رہا دال گل نہیں رہی اور مقدمات اتنے بھونڈے ہیں کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جسٹس آمیر فاروق وہ دوہزار بائیس کی درخواد سن لیں جو الیکشن کمیشن کی تھی فیصلے کے خلاف تھی تو میرے خیال میں یہ سارے جو ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں اور وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا تو شکھانہ والا اس کو سنا جائے اس میں سے اب چار بچے پیدا ہو چکے آنکھے اور وہ کیس ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورڈ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے دو سال سے زائد اس کی مدت ہو چکی ہے لیکن کوئی جو ہے وہ ہماردی عدالتوں کو لحاظ نہیں ہے کوئی ملک کے حالات کی کسی کو فکر نہیں ہے باقی دوسری جانب آپ دیکھیں کہ چار گواہان بنائے گئے ہیں ایک بار پھر کوشش شروع کر دی گئی ہے ایک تو زلفی بخاری صاحب ہیں زلفی بخاری صاحب کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں کیونکہ زلفی بخاری صاحب عمران خان صاحب کے کافی قریب بھی رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر زلفی بخاری عمران خان کا جو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے ان کا جو ایک طرح کی کمیونکیشن ہوتی ہے وہ زلفی بخاری صاحب کرتے ہیں اور اگر زلفی بخاری صاحب مینج ہو جائیں فرض کریں جس طرح ان کے اہلے خانہ کو قتل کی سننے میں آ رہا ہے کہ قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اگر وہ مینج ہو جاتے ہیں تو عمران خان کا جس طرح دو آرٹیکل پہلے پبلش ہوئے دی اکانومسٹ میں اور پھر دی ٹیلی گراف میں تو وہاں سے بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے کامیابی حاصل ہو جائے کہ آپ عمران خان کے آرٹیکل انٹرنیشنل میڈیا میں نہ شائع ہو سکیں دوسری جانب دوسرے جو اہم گواہ ہیں وہ دیکھیں آپ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں اب شہزاد اکبر صاحب بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو مائدہ ہوا تھا اس میں ان کا بڑا اہم کردار تھا کیونکہ پیسہ واپس لانے میں ملک ریاض اور اس کی فیملی کے حوالے سے جو معاملات ہوئے تھے وہ شہزاد اکبر صاحب نے کیے تھے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا یہی فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں کہ یہ جھوکے میں تھے دور دراز کسی ریموٹ ایریا میں تھے اور وہاں سے بھی ان کو کھوج کر ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کے اوپر تضاب پھینکا گیا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا دوسری جانب آپ دیکھیں کے اہم جو تیسرے اہم گواہ ہیں وہ ہیں ملک ریاض صاحب اب ملک ریاض صاحب اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ سے 38 عرب روپے کا نقصان کروا چکے ہیں وہ جو 190 ملیون پاؤنڈ انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے پاکستان یہ لائے تھے اور سپریم کورٹ میں اپنے بیریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا تھے جو جرمانہ انہوں نے چار سو ساٹھ عرب روپے جمع کروانا تھا اب اس میں چار سو ساٹھ عرب روپے جمع ہوئے قاضی صاحب نے وہ کیس اپنے پاس سماعت کے لیے لگایا کیس منیادی طور پر تھا بیریہ ٹاؤن اور سندھ حکومت کے معاہدے کی خلاف برزی لیکن اس میں سے قاضی صاحب نے عمران خان کا پکڑنے کے لیے بازو مروننے کے لیے 190 ملیون پاؤنڈ کا معاملہ اٹھایا لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ جب وہ مشرق بینک کو بلایا گیا تو انہوں نے سارے دستاویز رکھ دیا کہ یہ دیکھیں یہ سارا پیسہ لیگل طریقے سے بیرون ملک سے پاکستان آیا اگر اس میں ملک ریاض صاحب یا عمران خان کے خلاف کوئی رتی برابر بھی شواہد ہوتے تو قاضی صاحب کبھی بھی اس کیس کو وائنڈ اپ نہ کرتے لیکن جب وہ سارے شواہد آ گئے تو پتا چلا کہ اچھا جی یہ تو لیگل وے سے آئے ہیں تو قاضی صاحب نے وہ درخواست بھی نمٹا دی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب کو اس وقت جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے تو یہ خبریں تھی کہ ملک ریاض صاحب مبینہ طور پر ایک بڑا دھماکہ خیز قسم کا انٹرویو آنے والا ہے اور اس وقت تو یہ بھی دیکھیں کہ امن کے بجھرا بی بی کے حوالے سے بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ بجھرا بی بی امران خان کے خلاف وہ وادہ بواب بننے والی ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر یعنی امران خان کے خلاف کوئی ہنگامہ خیز قسم کے بڑے سنزنی خیز اور بڑے خوفناف قسم کے انکشافات کر سکتی ہیں لیکن نہ تو بجھرا بی بی کا انٹرویو آیا وہ آج بھی اپنے شوہر کے ساتھ جڑ کے گھڑی ہیں نہ ملک ریاض صاحب کا آیا لیکن ہوا یوں کہ جب ملک ریاض صاحب نواز شریف صاحب واپس آئے تو انہوں نے دبائی میں ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی اور جب وہ شاید انٹرویو کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ہی در سے سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا اور وہ اٹھتی سرب سپریم کورڈ نے کہا کہ یہ بیریہ ٹاؤن کے نہیں ہے یہ ریاست پاکستان کے ہیں اس لئے یہ پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جا اور وہ عدالت نے ادھر شفٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا اس لئے اب ملک ریاض صاحب کہو سکتا ہے کہ ابھی ایک بار پھر بازو مروڑا جائے لیکن چوتھی گواہ جو ہے وہ فرد شہزادی صاحبہ یعنی عمران خان کی بیوی کی دوست اور اس اینگل سے ادھر سے جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے عمران خان اور گشرا بیوی کو لیکن یہ نہیں کوئی بات کرتا کہ فرد شہزادی یا فرد گوگی صاحبہ جو ہیں اس کے سوسر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی رہے ہیں یہاں بزنس پارٹنر تھے یارہ جہاں صادق صاحب جی جی اور جو ان کے فیصل آباد اندسٹریل ایریا میں جو ایک پلار کا ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ چالیس بیالیس کروڑ کا پلار تھا جو انہوں نے آٹھ کروڑ میں لیا تھا تو اس کے اوپر جب الزام آیا تو ان کے شہر شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک پورے پیسے نہیں دیئے اگر ہم نے اس پلارٹ کی الارٹمنٹ میں یا لیزنگ میں کوئی افراد کیا تو پنجاب حکومت اس وقت دوہدار بائیس کی بات ہے جون یا جولائی کی اور حمزہ شہباز صاحب وزیراعلا پنجاب تھے ڈمی وزیراعلا پنجاب تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی ہیر پیر کیا ہے کوئی لیزنگ میں کوئی دونمبری کیا ہے تو پنجاب حکومت ہمارا وہ لیزنگ کینسل کر دے ابھی ہم نے پوری پیمنٹ دے کی اس کے بعد اس پلارٹ کے اوپر بھی آج تک میں نے دوبارہ پروگرام ہوتا ہوا نہیں دیکھا تو یہ لوگ ہیں جن کو تارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ چاروں وہ لوگ ہیں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں شریک ملزمان کے طور پر بھی یہ شامل ہیں اور اب انہی میں سے کسی کا بازو مروننے کی کوشش کی جا رہی ہے ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کامیابی مل جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں اپنے فیملی عزیز و قارب کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید کوئی کام بات چیز کر بھی لیں لیکن میرے خیال میں اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بندہ بھی تیار نہ ہو اسٹیبلشمنٹ پھر بھی عمران خان اور بچھرا بی بی کو ہر صورت اس کیس میں سزا سنائے گی دیکھیں یہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں ان کو کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیس ہونا اس لیے عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہو باکہ عام انتخابات سے پہلے بھی ان کو پتہ تھا اور جب یہ تین مقدمات وہ ان کو سزا ہو گئی اور القادر ٹرسٹ کیس چلنے لگا القادر ٹرسٹ کیس میں بیشو کیا ہے شواہد کی بات ہوتی تھی وہ فراش ازادی صاحب نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کروا دیئے کہ میں نے جو بنی گالا کی زمین خریدی تھی وہ میں نے سارے لیگل طریقے سے وہ میں نے پوری رقم ادا کیا میں نے کسی قسم کا کوئی ہیر پھر اس میں نہیں کیا دوسری جانب وہ ایک سو نوے میلیون پاؤنڈ پاکستان سے واپس آیا اس کے بھی سارے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے آئے اس کے لئے اندر بھی کوئی ہیر پھر نہیں تھا تو عمران خان کے خلاف کوئی سواہد بند نہیں رہے فرض کریں کہ یہ سزا ہو بھی جائے تو اس کے باوجود بھی جب یہ اپلیٹ کورٹ میں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ کے لیول پر آئے گی یہ سزائیں اسی طرح ختم ہوں گی جیسے عددت والا کیس ٹھوس ہو چکا ہے جیسے سائفر کیس ٹھوس ہو چکا ہے جیسے توشہ خانہ والا اس سے پہلے جو کیس تھا جس میں اب عمران خان صاحب نے تین کوٹیشنز لے کر رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کہاں سے یہ گھڑی کی جو انہوں نے قیمت اتنی زیادہ لگا یا وہ تینوں بین الاقوامی اور بڑی اچھی شورت رکھنے والی کمپنی ہیں جہاں سے وہ انہوں نے پوٹیشنز لیں ہیں تو یہ کیس جب اپلیٹ کورٹ میں یہ چلے گا سارا تو یہ وہاں پر یہ سارے کچھے چٹھے کھولیں گے اس لیے عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے ہر صورت ہونی ہے یہ چاروں میں سے کوئی ہے حاصل کیا ہوگا کہ جیل میں رکھنا دیکھیں کوشش تو یہی ہے کہ جیل میں رکھنا جو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ اگر وہ باہر آگئے تو پھر ہم سب جیل میں ہوں گے وہ در دیکھیں ہم نے وہ دن کو بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب اندر بیٹھیں اور یہ بندے لوگ جو ہیں نا سارے یہ حکومت میں جو ہیں نون لیگ یہ پی پی اور دیگر یہ سارے باہر کھڑے ہو کر بھی یہ کہہ دیں اور وہ اندر بیٹھ کے بھی ازاد ہے تو یہی حالت ان کی ہے کہ اب ان کو ڈر خوف یہی ہے دیکھیں نا کل مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی آج رانہ سناؤلہ صاحب نے بات کی تو یہ باتیں بلا وجہ نہیں ہیں اور ان کو ڈر خوف یہی ہے کہ عمران خان باہر آیا اور ان کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی تو کرپشن میں تو یہ پکڑے گئے ہی پکڑے گا لیکن یہ جو ہم نے آئین کی خلاف ورزیاں اتنی زیادہ کر دی ہیں اور اب دو تیہائی اکثریت ہے نہیں وہ اب آئین کے اندر طرح میم ہو نہیں سکتی ان تمام آئینی خلاف ورزیاں کو لیگل کور دیا نہیں جا سکتا تو اس لیے سب سے بڑا جو پھندہ ہے وہ تو وہاں پر ہے اور یہی در خوف اب ان کو مجبور کر رہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف کوئی اور بھونڈا کیس بنائیں کسی اور بھونڈے کیس میں اس کو سزا دیں لیکن کب تک رکھ لیں گے مہینہ دو مہینے تین مہینے اس کے بعد بلاخر یہ اپیلوں میں آکے یہ مقدمات اڑنے ہیں نو مہین کے واقعات کے جو مقدمات تھے وہ اڑنا شروع ہو چکے ہیں چھ ججز دائنات ہو چکے ہیں ان صداد دہشت گردی عدالتوں میں چار ازلا میں لاہور فیصل آباد سائیوال اور سرگودہ میں تو اب وہ مقدمات بھی آپ دیکھئے گا کہ وہ بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے تو ایٹ دائنڈ آپ کے پاس بچے گا کیا میرے خیال میں وہ ڈھینگا ہی بچے گا اور وہ اس وقت ان کے پاس ہے کوشش پوری کر رہے ہیں لیکن مجھے تو کوئی اس میں سے ان کے لیے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تحضیح کا کمیت سواکس میں ضرور بتائے گی بڑی آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ